ڈیلے کھڑکاتے ہیں وادے کچھ کرتے ہیں دعوے کچھ کرتے ہیں اور ڈیلے کھڑکا کے بائے نکل جاتے ہیں اور یا نئی بیٹا تو نے چھٹیاں نہیں کرتی تو نے پہلے فیصلہ دینا ہے اس نے فیصلہ دے دیا اس کی کوئی رسپیکٹ ہے لیکن میرے بھائی نو مہی کے چکر کے اندر جو ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر بات کیے جائیں ہر چیز ہوتی رہا ہے کہ جی چونکہ تو نو مہی کتا ہے ہونی چھڑنا یہ جو ریاست ہوتی ہے نا ایک عبرت کا نشان بنانے کے علاوہ لانگ ٹرم میں اپنے مخالفین کو گندہ بھی کرتی ہے غریب گھرانوں سے اٹھی سرم جعوید کو نہیں چھوڑا گیا ان کی اولادوں کے سامنے جب یہ چیز کبھی آئے گی تو یہ کتنا خوفناک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر ڈیل کر لی ہے اس جھوٹے پرافوگنڈے کو میڈیا میں پھلایا جا رہا ہے تاں کہ عمران خان کی مفہولیت کو کم کیا جا سکے اس پر آج منصور علی خان کھل کر میدان میں آگے اس سارے اداروں کو بینکاب کر دیا آئیں پہلے منصور علی خان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بشرا بی بی یا عمران خان صاحب کے بارے میں ہم تنقید کریں اور کرنی میں چاہیے اگر انہیں ڈیل کیے تو بلکل کرنی چاہیے نصر صاحب ایک سینئر جنرلسٹ ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ڈیل ایک شخص کی تو نہیں ہوتی نا ڈیل تو دو افراد کی ہوتی ہے دو انٹیٹیز کی ہوتی ہے آپس میں بلکل اور سوال یہ ہے کہ ڈیل ہوئی کا مزاق بھی اڑھائیں اڑھانا بھی چاہیے کہ بھئی آپ تو کہتے تھے اینارو نہیں دوں گا تو اس کا مطلب خود اینارو آپ نے لے لیا بلکل ٹھیک ہے مزاق اڑھانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جناب کیسا یوٹن مارا ہے آپ نے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل کسی نے کسی نے یہ فسیلٹی دی ہے وہ فسیلٹی کس نے دی ہے وہ کس نے یہ فسیلٹی دی ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کو چودہ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے وہ اس سسٹم میں سے نکل کے اپنے گھر تک واپس چلی جاتی ہے آخر وہ کون سے ایسی طاقتیں ہیں وہ کون سے ایسے افراد ہیں منصور صاحب کاکڑ صاحب کہتے ہیں نامینو پتا ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے تو مشاورت ہی نہیں ہوئی نگران وزیر داخلہ کہتے ہیں مجھے بھی کچھ نہیں پتا تو پھر منصور صاحب آپ کو پتا ہوگا نا دیکھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ دونوں بچارے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہیں وہ اس سسٹم کے اندر اتنے ہی پاورفل ہیں جتنا اس وقت عمران خان ہے وہ بھی اڈیالا جیل میں ہے نا تو جتنی کو پاور ہے عمران خان کے پاس ہے ان کے پاس بھی تقریباً اتنی پاور ہے کمال ہے نگران وزیر اعظم ہے یار میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اگر اگر ہم نے بیٹھ کے عمران خان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو ہے پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم ہے ایک سیاست دار ہم لوگ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے نواز شریف اور عمران خان کو جتنا مرضی مرابلہ کہلے کہ یہ لوگ ڈیلے کھڑکاتے ہیں وعدے کچھ کرتے ہیں دعوے کچھ کرتے ہیں اور ڈیلے کھڑکا کے باہر نکل جاتے ہیں اور دوسری سائیڈ کی بھی تو بات کریں ہاں کہ بھئی آپ آپ نے کس طرح اس جوڈیشل سسٹم کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہاں وہ جاج یہ سب کچھ ایک اس نو مائی کے چھتری کے نیچے ہے اس کو کیسے ریفلیکٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کے یہ نیتلی اس کا آؤٹپور تو میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تو آپ خود بھی ایک لائر ہیں آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پینما کا معاملہ چلاتے چلاتے آپ نے اکامہ میں اڑا دیا ایسی ہے چلنے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نو مائی بلکل اڑا کے رکھ دیں جس جس نے نو مائی کیا آپ اڑا کے رکھ دیں بلکل بھی لیلینسی مت شوک رہی ہے ٹھیک کیا پاکستان تحریکیں صاحب نو مائی ایک دہشتگر جماعت ڈیکلیئر ہو گئی ہے نہیں کیا یہ تمام افراد ان کو ہم نے دہشتگر ڈیکلیئر کر دی ہے کہ جناب آج کے بعد جو ہے وہ یہ پاکستانی سیاست میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اگر تو ایسا ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ جو مرضی کریں لیکن میرے بھائی نو مائی کے چکر کے اندر جو ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر بات کیے جائیں ہر چیز ہوتی رہا کہ جی چونکہ تو نو مائی کیتا ہے ہونی چھڑنا چونکہ تو نو مائی کیتا ہے اسی نہیں چھڑنا نو مائی کے جو مجرم ہیں ان کو آپ قرار واقعی سزا دیں بلکل نہ چھوڑے انتخابات میں کیا یہ ریپیٹ ہوگا دوہزارہرہ والا کے لی وہ آر ٹی نہیں وہ آر ٹی ایس آر ٹی ایس کو بیٹھ رہا ہے یا کوئی دھاندلی ہو رہی ہے کوئی بڑی پلاننگ ہے اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی یا اس بات پر زور پڑے گا کہ جو آزاد امیدوار ہیں زیاری بات ہے آزاد پھر ان کی آزادی خاص جگہ سے سلب کر لی جاتی ہے اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے اس یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا یا دونوں کا کامبینیشن ہوگا سر میرا اپنا خیال ہے جی کہ with the passage of time جو state ہے نا وہ زیادہ sophisticated ہو جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ منصور صاحب نے جو point اٹھایا تھا وہ بہت valid ہے بہت illegitimate question تھا کہ جی عمران صاحب یا ان کی جماعت کو برا بھلا کیوں کہا جائے یہ کیوں کہا جائے یہ imply خالی ہم کر کے خوش کیوں ہو رہے ہیں کہ جھگ گئے ہی کہ bling تو اس پارٹی نے کیا ہے دیکھئے سر یہ جو ریاست ہوتی ہے نا ایک عبرت کا نشان بنانے کے علاوہ لانگ ٹرم میں اپنے مخالفین کو گندہ بھی کرتی ہے چار اپریال انیس سو اناسی میں زرفقار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تھی لیکن سر انیس سو اسی میں اس جماعت کے اہم ترین رہنماء غلام صفحہ جتوئی صاحب کروز پہ تھے انہیں بلوایا گیا اس وقت کے وزیر داخلہ محمود حارم صاحب کے اور کہا گیا کہ ہم آپ کو کیئر ٹیکر پرائیم میسٹر بنتے ہیں یعنی بناتے ہیں اب جہاں تک تو عبرت کا نشان بنانا تھا تو اپنے گھر سے اٹھی خدیجہ شاہ کو نہیں چھوڑا گیا نہیں بخشا گیا غریب گھرانوں سے اٹھی سرنم جاوید کو نہیں چھوڑا گیا علیہ حمزہ جیسی خاتون جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت مہند کرتی تھی اس کو نہیں چھوڑا گیا یہاں پر یہ ہے کہ انگیج کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ شہر جانا میں اب باصفہ کون ہے اس لیے مجھے امید تھی کہ بانی تحریک انصاف کہتے کہ نو رین اور شائن ہی سٹل ہیز دا ٹائم جی آج کو آخری دن تو نہیں ہے آئی ووڈ ٹرسٹ میں سلام پیش کروں گا کہ اگر آپ نے یہ بلاف کال کرنی ہے تو براہ مربانی دونوں میاں بی بی ڈٹ جائیں اور کہیں کہ نہیں نتھنگ شوٹ آف اڈیالا انلیس وی گٹر ریلیف منصور صاحب یہ جو جو باقی کیسز ہیں نا کریئر ہے سائفر ہو گیا یعنی ایک الکادر ٹرسٹ ہو گیا نیب ریفرنس ہو گیا وہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں وہ ایک کیسز ہے بٹ اس کیس کے اندر جو ایک چیز نظر آتی ہے نا کہ یار یہ کسی کے ساتھ نا ایک پرسٹل یا وہ بھی ہوتا ہے کہ یار اتنا کسی شخص سے کی نفرت بھی الیمنٹ آ جاتا ہے ناپسندی کا الیمنٹ بھی آ جاتا ہے اس کو کیسے انلائز کرتے ہیں آپ کے یہ جس طرح سے سامنے آیا ہے اور جس طرح سے پھر خاور مانکہ صاحب اب بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں آپ کو یاد ہو خاور مانکہ صاحب اب اپنی صاحبزادیوں کے میسیجز دکھا رہے ہیں ایک زمانے میں تو سرکاری پروٹوکول میں ان کی صاحبزادی سعودیہ تشریف لے گئیں بشرا بی بی صاحبہ ساتھ تھی ان کا غالباً مسجد نفی میں ان کا نکاہ بھی ہوا سارا کچھ ہوا پورا سب کچھ انہوں نے انجوائے بھی کیا ان کی پوری فیملی نے بندہ او دیار سائن کے لیے میرا گھر تباہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اور سب عمران خان نے کیا میں مدیب صاحب جلدی سے کیونکہ آپ کا ٹائم کم ہے ارسپیکٹیو کے خاور مانکہ کیا کہہ رہا ہے یا اس وقت کیا الزامات لگا رہا ہے یا اس نے کس طرح اس نے نیر کو انجوائے کیا میں اس سے ہٹ کے میرے لئے زیادہ جو تکلیف دے چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پرسنل اٹیکس کے حوالے سے اب ہم ایک ایسے پریسیڈنٹ کو سیٹ کر چکے ہیں یہ اتنا اب اور جیسے کہتا ہے نیا ریکارڈ بن گیا ہے نیچے جانے کا کہ مجھے اب خوف یہ آتا ہے کہ آج سے دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد جب یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ کے پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ کر کے آئی ہیں ان کی اولادوں کے سامنے جب یہ چیز کبھی آئے گی تو یہ کتنا خوفناک ہوگا مجھے مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اب تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے ایک رول بن گیا ہے کہ کہانی یہاں تک بھی جا سکتی ہے یہ نہیں کہ معظمی نہیں گئی بھی محترمہ بن عزیر بھٹو اور جس طرح بھی نسو صاحب بھی فرما رہے تھے لیکن خوف اس بات سے آ رہے کہ کہانی ہے وہاں تک بھی جانی ہے آپ نے سب میمانوں کی گفتگو سنی منصور علی خان نے عمران خان کے ساتھ ہونے والی ڈیل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ اگر عمران خان نے ڈیل کی اور واقعی ڈیل کے نتیجے میں بشرا بی بی کو جیل کے بجائے بنی گالا شفٹ کیا گیا ہے تو یہ ڈیل ہوئی کیسے اس ڈیل کو کس نے کروایا کیونکہ ڈیل تو دو فریقین کے درمیان ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ یہ ڈیل کرنے والا دوسرا فریقین کون ہے جس کے بارے میں نہ تو وزیر داخلہ کو پتا ہے اور نہ ہی وزیر آزم کو تو پھر یہ کیسی ڈیل ہے ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ ہر طرح سے عمران خان کو توڑنے اور جکانے میں ناکام ہو چکے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی پلیننگ ہے گشرا بی بی کو بنی گالا انہوں نے خود ہی شفٹ کیا اور اس کو اب عمران خان کے ساتھ ڈیل کا نام دے رہے ہیں تاں کہ عوام میں عمران خان کو غیر مقبول کیا جائے عمران خان کو گندہ کیا جائے تاں کہ عمران خان کا ووٹر اس سے بدن ہو جائے جیسا کہ نصرت جوید نے کہا کہ ریاست اپنے مخالفین کو صرف کچلتی نہیں ہے بلکہ ان کو گندہ بھی کرتی ہے اور آج یہ سب ادارے مل کے عمران خان کو پھنسانے کے ساتھ ساتھ گندہ بھی کرنا چاہتے ہیں تاں کہ عمران خان کے ووٹر عمران خان سے بدزان ہو جائیں عمران خان سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں اور پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت ووٹ کاس نہ کریں مگر حکومت کی ہر پلیننگ الٹی پڑ جاتی ہے کیونکہ عوام ان کی مقاریوں سے خوب واقع ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس روزی ریاضم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگر کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ